اٹھارہ ذلحج کو یوم عثمان تو آپ مناتے ہیں عید غدیر کیوں نہیں مناتے ہیں بھائی اٹھارہ ذلحج کو ہم یوم عثمان تو نہیں مناتے ہیں کیس نے آپ کو کہا ہے ہم تو حضرت عثمان غنی راضی اللہ کی شہادت بیان کر رہے ہیں یوم منانا تو کچھ اور ہوتا ہے نمبر دو عید غدیر کیا ہے ذرا مجھے سمجھائیں اسلام میں ہم نے تو کل دو عیدیں پڑھی ہے یا عید الفطر ہے یا عید الاضحہ ہے عید غدیر اللہ کے رسول نے پڑھائی ہے کہیں حضر پاک نے اس کشت خطبہ دیا و ذرا فرما دیں کیا خطبہ تھا اس عید کے دن میں کپڑے پہننے کا حکم کہیں ہیں حضور میں صحابہ میں آل بیت میں ملتا ہے کسی نے منائی ہے حضور پاک میں حضرت علی نے منائی ہے حضرت امام اصر امام حسین نے منائی ہے اچھا اس عید کا خطبہ کیا ہے یہ عید کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور اس کی چاند رات کا بہدر آئیے تو بتائیے اور اس عید کا ختم کیا ہوتا ہے اس عید کی کتنے دن ہیں قرآن خاموش رسالت معاب کا فرمان خاموش صحابہ کی تعلیمات خاموش اہل بیت کی تعلیمات خاموش تو بھائی ہم اس عید کو عید اپنی مرضی پہ نہیں کہہ سکتے جس عید کو مدنی کریم نے علی المرتضی نے ایدنا کہا ہو تو بیٹھے بیٹھے عید بنا لے اپنے پیٹ سے اور تو مجھے کہے جی تو عید غدیر کیوں نہیں مناتا اللہ نے منانے کا حکم دیا حضور نے دیا صحابہ نے دیا آل بیت نے دیا جی نہیں اچھا چھوڑیے جو بارہ آئمہ ہیں ان میں کسی امام نے اس دن کے عید منانے کا حکم دیا حضرت علی امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام محمد باکر امام جعفر الصادق امام موسیٰ قاظم امام علی رضا امام تقی امام نقی امام حسن عسکری امام محمد مہدی کسی کی تعلیمات میں عید غدیر کیا کام موجود ہیں کسی نے پڑھی پڑھائی سنی سنائی منائی منوائی ہو تو دکھا دے تو جی اس لئے میں نہیں مناتا کہ اس کا شریعت میں ثبوت کوئی نہیں جس کا شریعت میں ثبوت ہے اسے میں مانتا ہوں اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ یہاں پر شاید کچھ لوگ آپ کو کہہ دیں کہ غدیر ایک کوئے کا نام تھا اور ادھر حضور پاک علیہ السلام نے ایک بات کی تھی اس وجہ سے ہم عید مناتے ہیں یہ پہلی بات ہے غدیر علاقے کا نام تھا خم کوئے کا نام تھا میں مان گیا حضور پاک نے بات بھی کی تھی میں مان گیا لیکن اس بات کو بطور عید منانا نہ حضورت نے کیا ہے نہ نبی نے کیا ہے نہ علی نے کیا ہے بات کی بات تو میں کر لیتا ہوں غدیر کا مسئلہ بھی سنا دیتا ہوں خم کی حدیث بھی بتا دیتا ہوں لیکن اس کو عید منانا نہ نبی کر رہے ہیں نہ علی کر رہے ہیں تو کہاں سے کر رہے ہیں تو اس لیے میں نہیں کرتا ہوں نمبر دو وہ بات کیا تھی وہ بات یہ تھی کہ سیدنا علیج المرتضی سے چند نائے ایمان والوں نے اونچ نیچ سے بات کر دی حضرت علی کے رتبے سے واقف نہیں تھے حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اس موقع پہ کھڑے ہو میرے دوست ہو مجھے دوست رکھتے ہو علی کو دوست رکھو جس کا میں دوست اس کا علی دوست اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو دوست رکھ جو علی کو دشمن رکھے تو اس سے دشمنی رکھ یہ حضور پاک کی حدیث ہے اس حدیث میں کہاں لکھا ہوئے عید مناؤ کہاں لکھا ہو اے خدا کے بندے یہ عید منانے کی بات ہوتی تو جس دن اسلام مکمل ہوا رب نے فرمایا آج دین مکمل ہوگا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ رسالت کی نعمت کا اتمام تم پہ کر دیا وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَہِ اور دین اسلام آپ کے لئے پسند کر کے بطور مذہب بنا دیا اس دن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم چاہتے تو عید مناتے پر میرے آقا نے نہیں منائی تو ہم تیسری عید کیوں منائے کیوں منائے اور اگلی بات کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کہ حق میں حضور نے صفائی تو دی تھی تو لہٰذا خوشی کی بات ہے عید منالو میں نے کہا ایک بات ہے جس کے حق میں حضور صفائی کی بات دیں تو کئی جگہ دی ہے ان سب کو عید تو کیوں نہیں مناتا اور جو باقی باتیں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا حضور پاک نے اللہ کی دی ہوئی صفائی پڑھ کے سنائی سبحانکہ آزاب بہتان عظیم حضرت عائشہ کی صفائی میں رب نے اٹھارہ آیات اتار دی اس دن تو عید صفائی کیوں نہیں مناتا اگر پیغمبر کی صفائی پہ تجھے عید منانے کا اتنا جوش ہے تو وہ عید وہ سردیاں تھی وہ گرمیاں تھی وہ دن تھے وہ رات تھے وہ صبح تھی وہ شام تھی وہ کون سا وقت تھا ذرا وہ بھی تو بتا کے عید منا دے بھائی یہ عید اگر حضور نبی والی یا حضرت علی والی ہوتی تو سب کو پتا ہوتا کتابوں میں لکھا ہوتا اور اگلی بات کہتے جمعہ بھی تو عید ہے اسلام میں ہر خوشی کے دن عید کی بات ہے تو میں نے کہا پھر ہر جمعہ کو تو تو بھی عید نہیں ملاتا ملاتا ہے اور ایک بات کر دوں کہتے جی میں نے کہا اٹھارہ ذلحج ہی کو عید کیوں منانا اس دن تو حضرت عثمان کی شہادت ہے اگر دو باتیں میں کر دوں تیرے بقول میرا اپنا فقی مسلک اپنی جگہ کہ تو کہتے خوشی ہے اس دن تو اس دن عثمان غنی کی شہادت بھی تو ہے جہاں خوشی اور غم اکٹھے ہو جائیں وہاں خوشی کو ترجیح ہوتی ہے یا غم کو ترجیح ہوتی ہے جس دن تیرا بیٹا پیدا ہوا اس دن تیرا والد فوت ہو جائے تو سال گرہ منائے گا اجی کیا بات کر رہا ہے تو میں غم منانے کی بات نہیں کرتا میں اس کی موں کی بات کر رہا ہوں ہمارے ہاتھ اسلام میں غم تین دن ہے اگر ایسی بات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسلام فرعون کے لشکر سے کامیاب ہو کر گئے تھے اور بحیرہ کلزم سے نجات پا کے گئے تھے کون سا دن تھا دس محرم الحرام تو اس دن تو عید منالے عید موسیٰ علیہ السلام منالے منائے گا تو نے تو محرم کا نامی مجھے غم سکھا دیا تو بھائی وہ دن تو مجھے غم سکھا رہا ہے جس دن نواسے کی شہادت ہے اور تو کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کی اگرچہ اس دن کامیابی ہوئی ہے میں عید نہیں مناتا تو جس دن دوہرے دامادے پہ غمبر دوہرے دامادے پہ ہوں اسی حضرت حسین نواسے کی دو خالاؤں کے خامد حضرت عثمان کی شہادت ہے اس دن تو مجھے عید سکھا رہا ہے بھائی لینے کے بات اور دینے کے بات اور نہ رکھ معاملہ ایک جیسا رکھ